بہت بہت سواگت ہے آپ کا اپنے چینل نیوز ترنگ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیوز ترنگ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ویابم نے پٹواری کے لیے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اس کی بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو یہ جتے پوسٹ ہے نو ہجات دو سو پینتیس پوسٹ کے لیے ویکنسی نکالی ہے پہ آپ ہم نے مدددیس پروفیشنل اگزامنیسن بورڈ نو ہجات دو سو پینتیس پوسٹ کے لیے یہ ویکنسی نکالی گئی ہے اور یہ ڈسٹرک وائز ویکنسی ہے الگ الگ پوسٹ کے حساب سے یہ ویکنسی نکالی گئی ہے ٹوٹل نو ہجات دو سو پینتیس پوسٹ کے لیے ہے اور اس کی فارم بھرنا چالو ہو گئے ہیں اٹھائیس دس دو ہجات سترہ سے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے فارم بھرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے گیارہ گیارہ دو ہجار سترہ اگلے مہینے کی گیارہ تاریخ تک یعنی گیارہ نومبر تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں پٹواری کی ویکنسی کے لیے اور یہ ڈسٹرک وائز پوسٹ ہے میں الگ 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 پوسٹ الگ الگ پوسٹ ہیں ٹوٹل پوسٹ نو ہجات دو سو پینتیس ہے یہ میں بتا دیتا ہوں یہ ڈسٹرک وائز دیکھیں یہاں پہ یہ ان دور کے لیے ایک سو نبی پوسٹ کے لیے یہ ویکنسی ہے جھابوگا میں ایک سو چھبیس پوسٹ کے لیے ہے بوپال میں ایک سو اٹھتر پوسٹ کے لیے ہے حسنگہباد میں ایک سو ستھتر پوسٹ کے لیے ہردہ میں ایک سو اٹھارہ پوسٹ کے لیے ہے اس پرکار سے یہ ڈسٹرک وائز دیوائیڈ کر دیئے دیوائیڈ کر دیئے ہیں اور ایج لیمٹ ایج لیمٹ ہے انرزیارو کیٹیگری کے لیے 18-18 سال تک اور ریزیارو کیٹیگری کیلیے ہے 45 سال 45 سال تک آپ اس ویکنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں یہ ہری اسٹیٹ اور سینٹرل گورنمنٹ میں یہ یہ رولی ہے کہ ریزر کٹیگری کے لیے پانچ سال ایکٹرہ دیتے ہیں اس میں اپلائی کرنے کے لیے کٹیگری کے لیے اور یہ ہے کوالیفیکیسن بتا دیتا ہوں میں ایجوکیسن کوالیفیکیسن ہے اس میں آپ کو کم سے کم اسنا تک ہونا چاہیے آپ کو گریجویٹ ہونا چاہیے کم سے کم کسی بھی سبجیکٹ سے آپ کو کسی بھی سبجیکٹ سے آپ کو گریجویٹ ہونا انیوار ہے اور سی پی سی ٹی اسکور کارڈ یہ دی ہے آپ کے پاس بہت اچھا ہے اور یدی نہیں بھی ہے تو آپ یدی آپ کی نیوکتی ہو جاتی ہے تو آپ دو سال کی اندر آپ کو سی پی سی ٹی پر اچھا پاس کرنا انیوار ہوگا جدی آپ پاس نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ کو نرست کر دیا جائے گا یہ رول بک میں دیا ہے آپ رول بک جو ہے تو آپ اپنے رول بک جاری کیا ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس میں اپالی پی کیسن میں ہے ہندی ٹائپنگ کا نولیج ہونا جروری ہے آپ کو کمپیوٹر کمپیوٹر نولیج ہندی ٹائپنگ میں آپ کو آنا چاہیے ہندی ٹائپنگ تب ہی آپ یہ انیوار ہے ہندی ٹائپنگ کمپیوٹر نولیج باقی سی پی سی ٹی ٹی تو آپ یہ نہیں بھی ہے آپ کے پاس اس کو کاٹ تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے سیلیکشن پروسس ہوگا یہ ریٹن ایگزام ہوگا اس کا ریٹن ایگزام کے دھر پر آپ کو سیلیکٹ کیا جائے گا اور اس کا ایگزام پیس ہے اس میں ایگزام پیس ہے انریزرو کیٹیگری کے لیے ہے پانچ سو روپی ہے 500 روپے ہے اور ریزرو کیٹ۔ کیلی کے لیے اسی ایس ٹی او بی سی کے لیے ہے اڈھائی سو روپے ہے ہی کے آئرہی لیے ہے ڈھائی سو روپے ہے ہی پانچ سو روپے ہے ہے کیلیٹھا اس ریند و Ni نولول اللہ ہتبھا ہے آپ Ember boleh اپلائی اپلائی کر سکتے ہیں ہے تو ایسیل ویب سائٹ www.mponline.government.in اس ویب سائٹ میں جا کر آپ اون لائن اپلائی کر سکتے ہیں ایم پی اون لائن کی ایم پی اون لائن کی دوار آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر آپ خود یا آپ کے پاس کمپیوٹر ہے تو آپ خود ہی اپلائی کر سکتے ہیں یہ بی فور اپلائی اور ایمپورٹن ڈیٹس بتا دیتا ہوں میں اس کے اس اس ویکنسی کے لیے مہتپور ڈیٹ ہے سٹارٹنگ ڈیٹ ہے یہ تو چالو ہو گئی 28 تاریخ سے یہ فارم بڑھنا چالو ہو گئے ہیں اٹھائیس تس دوہجہ سترہ سے اور لاش ڈیٹ ہے لاش ڈیٹ گیارہ گیارہ دوہجہ سترہ یعنی اگلے مہینے کی گیارہ تاریخ تب گیارہ تاریخ تک آپ اون لائن فارم بھر سکتے ہیں اور یا آپ کے اون لائن فارم بھرنے میں یا کوئی مشٹیک ہو جاتی ہے گلتی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو سولہ گیارہ دوہجہ سترہ تک آپ وہ گلتی صدار سکتے ہیں اور اگزامینیسن کی ڈیٹ ہے اس میں نو بارہ دوہجہ سترہ سے اکتیس بارہ دوہجہ سترہ تک اس کے اگزام ہوں گے اگزام ہوں گے نا اور اگزام ٹائمنگ بھی دے دیا اس میں صبح ساڑھے سات بجے سے گیارہ بجے تک پہلے پہلی پاری میں اور دوسری پاری دوسری پاری میں ہوگا دو پہل کے ڈیڑھ بجے سے سام کے پانچ بجے تک یعنی دو دو پاری میں اگزام ہوں گے نو بارہ دوہجہ سترہ سے اگزام چالوں ہو جائیں گے اکتیس بارہ دوہجہ سترہ تک چلیں گے تو دوستو یہ تھی جانکاری جو کو بیاپم نے نوٹیفیکشن جاری کیا ہے پٹواری کی ویکنسی کے لیے اگزی آپ پٹواری اگزی آپ پٹواری بننا چاہتے ہیں پٹواری کی نوکری کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیاپم کی اوفیسیل ویب سائٹ میں جا کر اون لائن نویدن کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ روزگار یہ روزگار کے بارے میں یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو یادی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو جرور لائک کیجئے کوئی سکایت ہو تو کمنٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری اور ایک نئے نیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے نماز